بہوجین سماج پارٹی کے نیشنل کوڈنیٹر اور بسپا دیکش مائیواتی جی کے اترادیکاری اکاش آنند آج کل کہاں قائب ہے؟ کیوں ان کی کوئی ریلی نہیں ہو رہی؟ کیا ایف آئی ار درج ہونے کے بعد اکاش آنند کی ساری ریلیوں کو رد کر دیا گیا؟ کیا بہنچی نے اکاش آنند کو ریلی نہ کرنے کو کہا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو اکاش آنند کے اوپر ایف آئی ار درج ہونے کے بعد سے ہی پوچھے جا رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد سے ہی اکاش آنند نے ایک بھی چناوی ریلی نہیں کی ہے بسپا میں جان فوک نے نکلے پارٹی کے نیشنل کوڈنیٹر اکاش آنند نے پہلی بار یوپی میں تابر توڑ ریلیا کی تھی اکرامک تیور سے وہ چرچہ میں آ گئے تھے انہوں نے سکھ شاہ مہنگائی اور بیروزگری جیسے مددے اٹھا کر یواؤں کا دل جیتنے کی کوشش کی تھی اکاش کے اسی اکرامک انداز سے اچانک اب ان کی ریلیوں پر بریک لگ گیا ہے سیتاپور میں ریلی کے بعد ان پر ایفیر درج ہو گئی تھی اس کے بعد بھی اکاش کی کچھوں ریلیاں ہونی تھی جنہیں اس تھگت کر دیا گیا ہے اب سوال ہے کہ اکاش کی ریلیاں کیوں ٹلی اب آگے ان کی ریلیاں ہوں گی یا نہیں پارٹی میں یہ کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے تمام طرح کے سوال پوچھے جا رہے ہیں لیکن پارٹی کے اور سے ابھی تک اس بارے میں کوئی سپس جواب نہیں دیا گیا ہے لیکن میڈیا میں اسے لے کر الگ الگ خبریں چل رہی ہیں اکاش اند کی ریلی نہ ہونے کی انسائیڈ سٹوری بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ اکاش اند کا وہ بیان سن لیجیے جس کے بعد ان پر ایف آئی آر درج ہو گئی تھی ساتھیوں اگر سکشہ کے اور نام پر آپ نے یہ کھلوار کیا ہے تو آپ بتائیے کیا ان لوگوں کو ووٹ بنتا ہے کی نہیں ووٹ نہیں بنتا تو کیا بنتا ہے جھوٹا چپل یا لاتھی کیا تینوں ماروگے تینوں ماروگے ٹھیک ہے ساتھیوں تو ایک ایک جوڑی چپل نکال لیجیے ایک ایک لاتھی نکال لیجیے اور ایک ایک جھوٹا نکال لیجیے ووٹ میانگ نے آئے اسی حساب سے اسے ووٹ چپل جھوٹا اور دنڈا مار مار کے اس کو بتا دینا کہ جو تم لوگوں نے ہمارے سے سکشہ چھینی ہے اس کے بدلے تمہیں ووٹ نہیں یہ دنڈا ملے گا جو سرکار اپنے یواؤں کو جو اپنے بچوں کو بھوکا رکھے جو سرکار اپنی بہن بیٹیوں کو جو بہن بیٹیوں پہ اتیچار ہونے دے جو اپنے یواؤں ساتھیوں کو یواؤں بچوں کو بیرزگار رکھے جو اپنے بڑے بزرگوں کو فری راشن کے نام پر یہاں کی جنتہ کو گلام بنا کر رکھے ایسی سرکار کو آپ جانتے ہیں کیا کہنا چاہیے ایسا شاسنکال پتہ ہے کہاں ہوتا ہے جہاں بچے بھوکے رہیں جہاں بہن بیٹیوں پہ اتیچار ہو جہاں یواؤں بیرزگار ہو جہاں جنتہ فری راشن کے نام پہ گلام بنا دی جائے ایسی سرکار آتنگ وادیوں کی سرکار ہوتی ہے ایسی سرکار طالبان افغانستان میں چلاتا ہے ساتھیوں ان سرکاروں نے بھانچپا کی سرکار بلڈوزر کی سرکار نہیں یہ آتنگ وادیوں کی سرکار ہے اپنی عوام کو گلام بنا کر رکھا ہے ایسی سرکار کا سمیہ آ گیا ہے اب ختم ہونے کا اپنے ایسے ہی آکرامک بھاشنوں اور تیور کی وجہ سے آکاش آنند سرکیوں میں آ گئے تھے لوگ کہہ رہے تھے کہ بسپا کو اگلا مانیور کانشیرام صاحب بل گیا ہے لیکن سیتاپور کی ریلی کے بعد ایک کیس درج ہوتے ہی آکاش آنند کی تمام ریلیوں کو رد کر دیا گیا اس بارے میں ان بی ٹی لکھتا ہے پارٹی نیتاؤں کے مطابق سیتاپور کے بعد ایک مئی کو آکاش کے لکھنوں میں اور اس کے بعد جالون سہیت کا اس دلوں میں ریلی ہونی تھی یہ ریلیا نہیں ہوئی پارٹی پدادکاریوں نے یہ تو بتایا کہ ریلیا استھگیت ہو گئی ہیں لیکن آگے ریلی کریں گے یا نہیں اور کب کریں گے یہ بتانے کو کوئی تیار نہیں ہے پارٹی میں بھی ان کی ریلیوں کے استھگیت ہونے پر چچائے ہیں پارٹی ستروں کا کہنا ہے کہ سیتاپور کی ریلی کے بعد کچھ پتیاشی آشنکیت تھے کہ کئی آگے ستیتی نی بگڑ جائے پارٹی پدادکاریوں نے بسپا پرموک تک یہ بات پہنچائی تھی فیڈبیک پہنچایا تھا اس کے بعد اچھ ستر سے آکاش کی ریلیا سگت کرنے کا نرنہ لیا گیا یعنی میڈیا ریپورٹس کی مانے تو خود بہوجن سماج پارٹی کے مکھیا مائیواتی نے ہی آکاش آنند کی ریلیوں کو روک دیا ہے اس پر بریک لگا دیا ہے اس بارے میں امرو جالا اکبار لکھتا ہے سیتاپور میں کیس درج ہونے کے کارن آکاش آنند چناؤ پر چیار سے پیچھے اٹ گئے ہیں مقدمہ درج ہونے کے بعد وہ دلی لوٹ گئے اور بینا کارن بتائے ان کی چناؤی ریلیا رد کر دی گئی ہیں اس بارے میں ہندوستان اکبار بتا رہا ہے کہ اب آکاش آنند کو دکشن بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے ہندوستان نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہے بسپا کے راستے کوڈنیٹر آکاش آنند پر درج کیے گئے مقدمے کے بعد مائیوٹی نے بڑا فیصلہ لیا ہے مائیوٹی نے یوپی میں ہونے والے بھتیجے کے سبھی چناؤی کاریکرموں کو رد کر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سیتاپور میں فیار درج ہونے کے بعد پچھ ستر پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے اب ان کا کاریکرم بعد میں تہ ہوگا کوڈنیٹرز کو بھی کرنے کا نردیش دیا گیا ہے آکاش آنند کا 28 اپریل کو لکھینپور کھیری ہردوئی اور سیتاپور میں کاریکرم لگا ہوا تھا اسی دن شام کو موہنلال گنج لکھناؤں اور رائے بریلی میں سبھائے لگی ہوئی تھی بھائی انگریزی اکبار دے انڈین ایکسپریس نے اپنی ایک ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ بی ایس پی کے یوہا نیتا نے یہ قدم اپنے خلاب درج ہوئے معاملے کے بعد اٹھایا ہے حالانکہ پارٹی کے دوسرے نیتاؤں کا دعویٰ ہے کہ ان کاریکرموں کو رد کرنے کے پیچھے کی وجہ نے جی تھی وہیں بی بی سی نے بی ایس پی کے ایک ستانیہ نیتا نے نام نیچ چھاپنے کے شرط کے حوالے سے لکھا ہے آکاش آنند جس لہجے میں بات کرتے ہیں اور بین جی جس طرح پارٹی چلاتی ہیں وہ اس سے مل نہیں کھاتا اپنے پرتیدوندی کیا لوچنا کرنا ایک بات ہے لیکن اتنا اکرامک ہونا بی ایس پی پرموک کو پسند نہیں آیا ہوگا یعنی میڈیا میں یہ خبریں زوروں پر ہیں کہ سیتاپور میں کیس درج ہونے کے بعد سے ہی آکاش آنند کی ریلیو کو رد کر دیا گیا ہے اور اب انہیں پارٹی کے دوسرے کام سوپے جا رہی ہیں لوگ سبح چناؤں کے بیچ میں یوں ریلیو نہ کرنا کئی طرح کی خبروں کو ہوا دے رہا ہے حالانکہ سماجہ ریجنسی پی ٹی آئی کو دیئے انٹرویو میں آکاش آنند نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے بیان پر معافی نہیں مانگیں گے وہ اپنے بیان پر قائم ہیں آکاش آنند نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا پورا بوجن سماج اسی پر کھڑا ہے کہ وہ غلط نہیں تھا وہ اپنے حقوں کے لیے لڑا اور جھکا نہیں اور آگے بڑا جب ہمارا سماج نہیں جھکاؤ تو ہم کیسے جھک جائیں گے اگر ہم غلط کیے ہوتے تو بلکل معافی مانگتے ہم نے تو یہی بولا تھا کہ جس طرح سے دیش اور پردیش میں یوہاؤں کو بیروزگا رکھا گیا جس طرح سے بین بیٹیوں پر اتیچار بڑے جس طرح سے یہ لوگ راشن کی سکیم چلا کر انہیں غلام بنا رہے ہیں یہ ایک طرح کا آتنکھی ہے کیا یہ غلط ہے ہم نے وہی چیز بول دی کہ بھائی یہ غلط ہے اب غلط کو غلط نہیں بولیں گے تو پھر کیا بولیں گے اب اس چیز کا برا لگ گیا یہ ہمارے شبدوں کا چین اتنا فائن نہیں تھا اتنا اچھا نہیں تھا چھک گیا کسی کو زیادہ تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس میں غلط تھوڑی نہ بولا ہے غلط کیا ہوتا تو بے شک ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ غلط کرو گے تو معافی مانگنی ہوگی یعنی اکاش آنند نے معافی مانگنے سے تو انکار کر دیا لیکن ان کی ریلیا نہ ہونا اپنے آپ میں ایک بڑا سوال بن جاتا ہے اکاش آنند ریلیا تو نہیں کر رہے لیکن لوگوں سے ضرور مل رہے ہیں انہوں نے ٹویٹر پر ویدیشوں میں بسے بسپا سمرتکو سے ورچول میٹنگ کی تصویریں شیئر کی ساتھ ہی وہ علیگر مسلم یونیورسٹی کے چھاتروں سے بھی ملاقات کرتے ہوئے نصر آئیز کی تصویریں انہوں نے ٹویٹر پر شیئر کی یعنی اکاش آنند پارٹی کے کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن کارے کرتاؤ کو انظار ہے کہ جب چناؤ پیک پر ہے تو بھلا ان کی نیتہ ان کے بیچ کیوں نہیں آ رہے اس بارے میں بسپا کو بھی تصویر صاف کرنی چاہیے تاکہ کارے کرتاؤ کے مند میں کوئی غلط سندیش نہ جائے اس بارے میں آپ کی کیا رہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ سے اپیل ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کہنت میں آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل ساتھی اگر آپ کو The Newsweek کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرتے رہیں تو ہماری آرثیق مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس QR کوڈ کو سکین کریں اور Newsweek فاؤنڈیشن کے کھاتے میں اپنی دان کی راشی بھیجیں QR کوڈ کے علاوہ آپ UPI کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری UPI ID Newsweek at the rate Yes Bank پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی مدد بھیج سکتے ہیں کھاتے کا نام ہے Newsweek فاؤنڈیشن اکاؤنٹ نمبر ہے 0235887 0000640 IFSE کوڈ ہے YesB 0000235 بینک کا نام YesBank ہے اور برانچ ہے نہرو پیلیس ڈیلی آپ ڈونیشن کے ایویز میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں ڈونیشن کی رسید پانے کے لیے ٹرانزیکشن کا سکرین شوٹ ہمیں بھیجیں ٹائپ کریں ڈونیشن सپیس آپ کا نام اور ہمیں 859579 4224 پر واتس اپ کریں